سابق وزیر آزم اور مسلم لگنون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف آج یونیورسٹی کالیج گراؤنڈ مزفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے مسلم لگنون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف آج یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر مزفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے یونیورسٹی کالیج گراؤنڈ مزفر آباد میں جلسے کے لیے سولہ ہزار سے زائد پرسیاں لگائی گئی ہیں جلسہ اگاہ کو میاں محمد نواز شریف کے خیر مقدمی بینر سے سجایا گیا ہے سابق وزیراعظم اور مسلم لگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف آج جنیورسٹی کالج گراؤنڈ مزفر آباد میں جلسہیں عام سے خطاب کریں گے تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے آر فرفی مزفر آباد میں مسلم لگ نون کا ایک بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف آج یہاں بھی خطاب کریں گے صبح صبح کے وقت میں بہت بڑی تعداد میں اس وقت کارکنوں کا آنا یہاں پہ شروع ہو چکا ہے بہت تعداد میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں مسلم لگ نون کے کارکنوں کا آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے صبح صبح کا وقت ہے میاں محمد نواز شریف دوپیر میں کسی وقت یہاں پہ خطاب کریں گے مسلم لگ نون کے ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ پدرہ سے بیس ہزار کے لگ بگ کرسیاں لگا دی گئی ہیں نہ صرف اس پنڈال کے اندر بلکہ پنڈال سے باہر بھی بڑی تعداد میں کرسیاں لگائی گئی ہیں اور اس وقت مسلم لگ نون کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لگ نون آزاد کشمیر کے دارال حکومت مزفر آباد سے مقبوضہ کشمیر ایک مضبوط پیغام بھیجنا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی ساری عوام اور پاکستان کی ساری قیادت کشمیری کس جدوجہد کے پیچھے ہے اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگ آزادی کے سملات سے بہرہ مند ہوں گے